بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اور اس میں ویڈیوز بنا کر کے میں روز اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا وقت کم ملے گا مسروفیات رہتی ہے کیونکہ بھیر بار بھی کافی رہتی ہے زہری نے خاجے بھی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے سب کو حاضری کرانی پڑتی ہے سب کو وقت دے کر کے دعا خیر کرنے پڑتی ہے لنگر نیاز بھی تقسیم ہوتا ہے اور اس کے مبارک مہینے میں پورے اور خاص طور پر اور اس کے ان مخصوص دنوں کے اندر میں تو وہاں بھی مسروفیات رہے گی تو جتنا ہو سکے گئے ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور جو آج ہم بات کریں گے سلسلہ چشتیاں کی جو بزرگ ہیں ان کا نام عرط علوم امشاہ دینوری رحمت اللہ علیہ ان شخصیت کے بارے ہم آپ کو بتائیں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا عرط خواجہ حبیرہ بستی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو آپ کے مرشد ہیں تو انشاءاللہ آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جو جان کریں میں ہمیشہ آپ کو بتا رہا ہوں دے رہا ہوں اس کتاب سے موینو لولیا جو حجی سی ہے نزی ڈیلی سواپ کے دوارہ لکھی بھی ہے اور آج کے ویڈیو کے شاؤٹ آؤٹ جو ہیں کمنٹ سیکشن کے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہو آپ بھی شاؤٹ آؤٹ چاہتے ہیں تو آپ بھی کمنٹ کریے اسے ویڈیو کو ریچ اچھا ملتا ہے زیادہ لوگوں تک لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور آپ کا شاؤٹ آؤٹ بھی انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں ہم دیں گے تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ دیری کیے بسم اللہ کرتے ہیں حضرت علوم امشاہ دینوری رحمت اللہ علیہ قصبہ دینور میں آپ پیدا ہوئے ہیں یہ قصبہ بغداد اور حمدان کے بیچ میں ہیں آپ کی پیدائش ایک دولت مند گھرانے میں ہوئی تھی بچپن سے ہی آپ مجبور و بیکس لوگوں کے کام آیا کرتے تھے اور کوئی سوالی آپ کے گھر سے خالی نہیں جائے کرتا تھا اس لئے آپ کو بغداد میں کریم الدین مونم یعنی انام دینے والا اس لقب سے پکارا جاتا تھا آپ کے دل میں جب عشق الہی کی تڑپ پیدا ہوئی تو وہ عشقی آگ نے ہر چیز کو جلا ڈالا یہاں تک کہ یہ دنیا وہ اس کے عائش و عرام سے آپ بیغانہ ہو گئے اور آخر کار آپ نے اپنا سب کچھ رائے خدا میں ضرورت مندوں کو تقسیب کیا اور دولت کی اس بندش سے آپ آزاد ہو گئے اب آپ کے دل میں پیرے کامی لینے گروہ اپنے مکمل گروہ کی تلاش کی تڑپ پیدا ہوئی ترصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس تلاش میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے ہی آپ کو حضرت خواجہ حبیرہ بستی رحمت اللہ علیہ کا پتہ بتایا سبحان اللہ حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے آپ کو آپ کے مرشد کی راہ دکھائی آپ بسرہ پہنچے اور حضرت خواجہ حبیرہ بستی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے مرید ہونے کے بعد آپ نے بڑی مشکل عبادت و ریاضتیں کریں آپ کے عبادت کے شوق کو دیکھ کر حضرت خواجہ حبیرہ بستی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علو تم اللہ کے نزدیک رہو گے اور بہت تھوڑے وقت میں آپ کو تمام باطنی کمالات یعنی تمام روحانی علم دے دیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم میری جگہ پیشوائے خلق یعنی لوگوں کو راہ دکھانے والے دے لوگوں کے رہن ہوا بنو اور لوگوں کو صحیح راستہ بتاؤ حضرت خواجہ حبیرہ بستی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت وہ کمبل جو سنسلہ چشتیہ کی بزرگوں سے آپ تک پہنچا تھا وہ حضرت علوم ممشاہد رحمت اللہ علیہ کا حضرت فرمایا کہ تمام کمبل اور بھی تبرکہ جو حضرت غریب نواز تک بھی پہنچے تھے اور آپ کے بعد جو تمام تبرکہ آتے ہیں حضرت خواجہ نسیر الدین چراغ دیلوی یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں وہاں پہنچے اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگ جو حضرت غریب نواز کے بعد کہیں حضرت بابا کتوب ہیں حضرت نیزہ مدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ہیں بابا فریض صاحب ہیں صابر پاک ہیں عظم اقدم شاہ شرف حضرت خواجہ نسیر الدین چراغ دیلوی تمام سلسلہ کی بزرگوں کے بارے میں تو لوگوں کو کافی معلومات ہے لیکن پہلے کی سلسلہ کے بزرگوں کے بارے میں معلومات کافی کم ہیں لوگوں کو کہ سلسلہ چشتیہ کیسے بنا وہی مشن ہم لے کے چلیں حضرت غریب نواز حضرت حضرت خواجہ سے پہلے کی جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں گزٹے ہیں ان کی بائیگرافی ہم آپ کو دل سے حق کو اپنا لیا کرتے تھے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک بتخانے کے پاس سے ہوا جہاں پر بہت سے بتپرست جمع تھے ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم کو شرم نہیں آتی جس مالک نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا اس کو چھوڑ کر تم اپنے ہاتھوں سے بناائے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہو جو خود تمہارے مہتاج ہیں آپ کی اس بات کو سن کر ان بتپرستوں پر ایسا اثر ہوا کہ سب نے بتپرستی سے توبہ کر لی اور ایمان لیا ہے آپ کا وصال مبارک آپ کا وصال مبارک چودہ محرم تین سو انیس ہجری کو ہوا اپنے وطن دینور میں آپ کا وصال مبارک ہوا اور وہیں پہ آپ کو تفنائے گئے آپ کے مشہور خلیفہ ہیں حرد ابو عشاق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ حرد ابو آمی رحمت اللہ علیہ حرد شیخ احمد اسوت دینوری رحمت اللہ علیہ اور سلسلہ چشتیہ کے جو بزروں کے جن سے نام سلسلے کا چشتیہ پڑا ان بزروں کا نام حرد خواجہ ابو عشاق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ ہے جو حرد علو ممشاہ دینوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں تو انشاءاللہ اگلہ ویڈیو حرد خواجہ ابو عشاق شامی چشتی شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بنا کر کے بتائیں امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ اگلے انفرومیٹیو ویڈیو میں بہت جلل آپ سے ملاقات کریں گے دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ